جھڑے ہوئی اس ویڈیو کے ساتھ کیونکہ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے بہرا مسلموں کے بارے میں آخر کون ہے یہ بہرا مسلمان سب کچھ بتائیں گے آپ کو دوستو ایک ایسا دھرم جو کہ اس سمیں دنیا کے سب سے زیادہ دیشوں میں مانا جاتا ہے اسلام کو ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں موٹی طور پر تو ہمیں شیعہ اور سنیوں کے بارے میں پتہ ہے لیکن آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان دونوں کے علاوہ کتنے پرکار کے مسلمان ہوتے ہیں اس کی پوری جانکاری دیں گے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نا اور ساتھ والی گھنٹی کو بھی پریس کر دیجئے کیا آپ نے بہرا سمودائے کے مسلمانوں کے بارے میں سنائے ہیں اگر نہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بہرا مسلموں کی ہی ایک جاتی ہے جو شیعہ سمپردائے کے انترگت آتی ہے اس سمودائے کے لوگ زیادہ تر ویاپار آدھی میں سنلگن رہتے ہیں بھارت میں بہروں کے آبادی بیس لاکھ سے زیادہ بتائی جاتے ہیں ان میں پندرہ لاکھ داؤدی بہرا ہیں ملتہ میں شرم میں اتصرجت اور بعد میں اپنا دھارمی کے اندری یامن میں لے جانے والے مستالیمت نے گیاروی شتابدی میں دھرم پرچارکوں کے مادھیم سے بھارت میں اپنی جگہ بنائی پندرہ سو انتالیس کے بعد جب بھارتی یہ سمودائے بہت بڑا ہو گیا تب اس مد کا مکھیالے یامن سے بھارت میں صدھ پور لائے گیا داؤدی بہرا مانتاؤں میں شیعہوں کے قریب ہوتے ہیں داؤدی بہرا مکھیت ہے گجرات کے سورت احمد آباد جامنگر راجکوٹ داہود اور مہاراشر کے مومبئی پونے ناکپور راجستان کے ادھے پور وہ بھیل بارہ اور مرد پردیش کے اجین اندور شاجہ پور جیسے شہروں اور کولکتہ وہ چننے ہی میں بستے ہیں پجاب کے سندھ پرانت کے علاوہ برٹین، امریکہ، دوبائی، اراک، یامن اور سعودی ارب میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد ہے ویسے رکھئے آپ کی شیئر سے ہمارا ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کومنٹ میں بتائیے نظرہ دوستوں بہرا سمودائے کے ادھیکانش گھروں میں ایک وقت کا تازہ اور گرم بھوجن تھالیوں، ٹوکری یا پھر ٹیفن میں بھر کر کومن کچن سے آتا ہے یہ رسوئی ویشو میں جہاں جہاں بھی داؤدی بہرا ہیں وہاں اسی سمودائے کے لوگ مل کے چلاتے ہیں وہاں بنے کھانے کو کلیکشن سینٹرز کے ذریعے یا سیدھے گھروں پر پہنچا دیا جاتا ہے دیو بندی اور بریلوی دوستوں جیسا کہ آپ نام سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا نام اتر پردیش کے دو زلوں دیو بند اور بریلی کے نام پر رکھا گیا ہے دراصل بیسوئی صدی کے شروع میں دو دھرمک نیتا مولانا اشرف علی دھانوی جو کی اٹھارہ سو تیرسٹ سے انہیں سو تین تالیس تک رہے اور احمد رزا خہ بریلوی جو کی اٹھارہ سو چھپن سے انہیں سو اکیس تک رہے انہوں نے اسلامی قانون کی الگ الگ ویکشہ کی تھی اشرف علی دھانوی کا سمبند دارو لولوم دیو بند مدرسہ سے تھا جبکہ عالی حضرت احمد رزا خہ بریلوی کا سمبند بریلی سے تھا مولانا عبدالرشید گنگوہی اور مولانا قاسم ننوتوی نے اٹھارہ سو چھا سٹھ میں دیب بند مدرسے کی بنیاد رکھی تھے دیو بندی بیچار دھارہ کو پروان چڑھانے میں مولانا عبدالرشید گنگوہی مولانا قاسم ننوتوی اور مولانا اشرف علی دھانوی کی اہم بھومکہ رہی ہے شفعی دوستوں شفعی امام مالک کے ششے ہیں اور سنیوں کے تیسرے پروک امام ہیں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان کے بتائے راستوں پر عمل کرتا ہے جو زیادہ تر مدھپور و ایشیا اور آفریقی دیشوں میں رہتے ہیں آستھا کے ماملے میں یہ دوسروں سے الگ نہیں ہیں لیکن اسلامی طور تاریخوں کے ادھار پر یہ ہنفی فکح سے الگ ہیں ان کے انویائی بھی اس بات میں وشواس رکھتے ہیں کہ امام کا انسرن کرنا ضروری ہے احمدیہ ہنفی اسلامی قانون کا پالن کرنے والے مسلمانوں کا ایک سمدائے اپنے آپ کو احمدیہ کہتا ہے اس سمدائے کے ستھاپنا بھارتیہ پنجاب کے کادیان میں مرزا غلام احمد نے کی تھی اس پندھ کے انویائیوں کا ماننا ہے کہ مرزا غلام احمد خود نبی کا ہی ایک افتار تھے ہمبلی سعودی عرب قطر قویت مدھپور اور کئی آفریقی دیشوں میں مسلمان امام ہمبل کے فکح پر زیادہ عمل کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں سعودی عرب کی سرکاری شریعت امام ہمبل کے دھرمی قانونوں پر آدھارت ہے ان کے انویائیوں کا کہنا ہے کہ ان کا بتایا ہوا طریقہ حدیثوں کے ادھک قریب ہے ان چاروں اماموں کو ماننے والے مسلمانوں کا اماننا ہے کہ شریعت کا پارن کرنے کے لیے اپنے اپنے امام کا انسرن کرنا ضروری ہے زیادیا شیعوں کا دوسرا بڑا سمپردائق سموح زیادیا ہے جو بارہ کے بجائے کیول پانچ اماموں میں ہی وشواس رکھتا ہے اس کے پہلے چار امام تو اسنا اشری شیعوں کے ہیں لیکن پانچوے اور انتم امام حسین کے پوتے زیاد بن علی ہیں جن کی وجہ سے وہ زیادیا کہلاتے ہیں ان کے اسلامی قانون زیاد بن علی کی ایک کتاب مجموع الفقہ سے لیے گئے ہیں مدھپور کے یمن میں رہنے والے خوسی زیادیا سمودائے کے مسلمان ہیں خوجہ خوجہ گجرات کا ایک ویعاپاری سمودائے ہے جس نے کچھ صدی پہلے اسلام سویکار کر لیا تھا اس سمودائے کے لوگ شیعہ اور سنی دونوں اسلام مانتے ہیں زیادہ تر خوجہ اسماعیلی شیعہ کے دھار میں قانون کا پالن کرتے ہیں لیکن ایک بڑی سنکھیا میں خوجہ اسنا اشری شیعوں کی بھی ہے لیکن کچھ خوجہ سنی اسلام کو مانتے ہیں اس سمودائے کا بڑا ور گجرات اور مہراشتر میں پائے جاتا ہے فیلحال اس ویڈیو کا سفر ہم یہی ختم کرتے ہیں لیکن آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیعر کرنا ہے تو چلیے شیعر کیجئے اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں